جب آپ اپنی usp انزرٹ کر کے f12 پریس کریں گے اور اس کے بعد any key پریس کریں گے تو اس طرح سے windows کی فائلز لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے اس سٹیپ کے اندر ہم نے language time currency format اور کی بورڈ کے input method یہ ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور انگلیش میں ہی ہم رہنے دیں گے اور next پر کیا یہاں پر ہم لوگ install now پر کلک کریں گے setup is starting now کا option آ جائے گا اب setup start ہو گا اس کے بعد اس کے بعد select operating system you want کا option آئے گا جو operating system آپ چاہتے ہیں اسے آپ select کر لیں یہاں پر اس bootable usb کے اندر windows 7 started home basic home premium professional ultimate home basic یہ ساری آپ کے سامنے جو نظر آرہی ہیں یہ ساری ان سب operating system کا setup موجود ہے ان سب میں سے میں جو اب select کروں گا وہ professional والی select کروں گا اس کے اوپر میں click کر کے یہاں نیچے next کے button کے اوپر click کر دوں گا اس کے بعد یہ جہاں license agreement ہے please read the license agreement یہاں پر میں i accept پر click کروں گا آپ چاہیں تو اس کو read بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد next کے option پر click کر دوں گا یہاں پر ہم نے upgrade پر نہیں custom پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد اب ہمارے پاس یہ کونسی ہم partition کو select کرنا چاہتے ہیں کونسی drive کو select کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم select کرنا چاہتے ہیں اس پر click کر دینا ہے اور یہیں سے ہم لوگ اپنی جو ہماری drive ہے اس کو format بھی کر سکتے ہیں فرض کرتے ہیں میں اس کو format کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں یہاں پر click کر دوں گا اور یہ different options آ جائیں گے delete کا option refresh کا option format کا option یہاں پر میں format پر click کر کے ok کے اوپر click کر دوں گا یہ format کر لینا چاہیے کیونکہ یہ window کے لیے اچھا ہوتا ہے old file ساری delete ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے click کر دی ہے اور اس کے بعد اب میں یہاں پر next کے اوپر click کروں گا یہاں پر ہم لوگ drivers کو بھی load کر سکتے ہیں اس کو refresh بھی کر سکتے ہیں extend partition بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ partitions بھی مزید create کر سکتے ہیں یہاں پر میں next کے اوپر click کروں گا اور windows جہاں انسٹال ہونا start ہو جائے گی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے installing windows windows جہاں انسٹال ہو رہی ہے اور usb سے آپ کی جو windows ہے یہ cd یا dvd سے half time کے اندر انسٹال ہو سکتی ہے مطلب اگر آپ کی dvd یا cd سے 40 minutes کے اندر انسٹال ہوتی ہے تو یہ 20 minutes کے اندر انسٹال ہو جائے گی یہ کچھ time لے گی اس کے اندر جو دوسرا step ہے expanding windows والا وہ 100% ہو چکا ہے features والا بھی ہو چکا ہے green tick لگ چکا ہے انسٹالنگ updates ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا time لگ سکتا ہے آگے جو ہے جو کام ہم کریں گے اس میں کوئی time نہیں لگے گا last step ہے completing windows والا یہی completing windows کے اندر آپ کا جو system ہے several times restart ہوگا maximum 3 to 5 minutes minimum 3 times ابھی ہمارا system جائے وہ restart ہوگا انسٹالنگ ہے اور ja انسٹالنگ ہے Kunden موسیقا ہمارا سسٹم ایک بار ری سٹارٹ ہو چک ہے اور نوٹ آپ کو انسٹالنگ ونڈوز کے نیچے نظر آ رہا ہے that's all the information we need right now your computer will restart several times during installation یہ information ہمیں چاہیے جن کے اوپر blue green ticks لگے ہوئے ہیں اور completing installation ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اس process کے دوران آپ کا system several times یعنی کہ کئی بار ری سٹارٹ ہو سکتا ہے تو ایک بار ہمارا سسٹم ری سٹارٹ ہو چک ہے according to me یہ ہے کہ 3 times ہمارا سسٹم ری سٹارٹ ہوتا ہے پہلی بار یہ completing installation والا step آتا ہے repeat ہوتا ہے اس کے بعد ہم کچھ جو ہے وہ سیٹنگ کرتے ہیں میں نے ایک اور ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کون کون سی سیٹنگ ہم کرتے ہیں اس کے اندر میں کچھ بتا دیتا ہوں کہ اگلی بار جو ری سٹارٹ ہوگا اس کے اندر ہم لوگ یہ سیٹنگ کریں گے clock کی سیٹنگ اپنے پی سی کا نام اپنے پی سی کا پاسفرڈ ٹھیک ہو گیا اپنا نام اس کے اندر ڈالیں گے اس طرح کی clock سیٹنگ وغیرہ ہم لوگ کریں گے اور next time جب ری سٹارٹ ہوگا تو یہ ہمیں preparing windows for first use اس طرح کی option اور welcome وغیرہ کہے گا ابھی یہاں پر اس نے setup will continue after restarting your computer یہ second time restart کے لئے prepare ہو رہا ہے اور یہ system اب restart ہو رہا ہے second time کے لئے ہمارا system second time restart ہو رہا ہے یہاں پر کہہ رہا ہے setup is preparing your computer for first use جو setup ہے windows کا وہ آپ کے system کو first use کے لئے prepare کر رہا ہے اب یہ ویڈیو پرفارمنس اور security وغیرہ کا setup جو ہے انسٹال ہو رہا ہے اس طرح کی different steps یہ کہے گا windows انسٹال کرتے ہوئے یہاں سے setting کرنا start ہوتا ہے تو سب سے پہلی setting جو ہوتی ہے وہ ہے کہ آپ اپنا نام type کریں میں یہاں پر نام type کر دیتا ہوں irfan computer lab کی وجہ میں simply irfan لکھ کر یہاں پر enter press کر دیتا ہوں یہاں پر آپ next پر نیچے وہ click کر سکتے ہیں جب میں enter press کروں گا تو اس کے بعد یہ password مانگے گا آپ چاہیں تو یہاں پر password enter کر سکتے ہیں نہ چاہیں تو نہ enter کریں دیکھیں یہاں پر میں اپنا password enter کر دیتا ہوں اور نیچے والے اس کے اوپر میں آ جاؤں گا تاکہ اس کو ری ٹائپ پاسورڈ پر میں کلک کروں گا اور دوبارہ سے اپنا password کر دوں گا اگر آپ چاہیں تو نیچے ہینٹ دے سکتے ہیں یہاں پر میں ہینٹ دے دیتا ہوں ہینٹ دینے کے بعد یہاں پر آپ enter پر بھی کلک کر سکتے ہیں enter والے button پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور next پر ماؤس کے ساتھ بھی کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسرے نمبر والی سیٹنگ ہوتی ہے type your windows product key یہاں پر product key آپ نے enter کرنی ہے اگر آپ کے پاس product key ہو تو آپ simply enter کر لیں اگر نہ ہو تو یہاں پر آپ نے skip کے button پر کلک کر لینا ہے یا next کے button پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ سے اس طرح کے تین options پوچھے گا use recommended setting install important updates only یا پھر ask me later تو اس step کو ہم لوگ ask me later پر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہ ہم سے clock setting پوچھے گا اس clock setting کو ہم لوگ یہاں پر time waste نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو یہاں سے set بھی کر سکتے ہیں basic computer course میں 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 نے اس چیز کو سکھایا ہوا ہے اس کو بعد میں بھی set کیا جا سکتا ہے یہاں پر simply enter press کر کے آپ لوگ next پر کلک کریں یہاں پر اب کیا ہے windows جو ہے اگلی settings کی طرف بڑھے گا اور آپ کو welcome کہے گا آپ کو سامنے پریزنٹ کرے گا اب اس نے کہے بھی دیا ہے preparing your desktop desktop جو ہے وہ prepare کر رہا ہے windows 7 آپ کے لئے windows 7 انسٹال ہو چکی ہے تو یہ تھا طریقہ windows 7 انسٹال کرنے کا پہلے اس system میں ہماری windows 10 تھی اور آپ جو ہے میں نے windows 10 انستعمال کی ہے ڈی 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 ڈر 3 سسٹم ہے اس کے اندر windows 7 bootable USB سے انسٹال کی گئی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ USB کیسے bootable بنائی جا سکتی ہے تو اس سے پہلے میں ایک ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں کہ bootable USB کیسے بنائی جا سکتی ہے مکمل طریقہ آپ کو بتایا ہے سافٹ فائر iso فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کا power iso software ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے بارے میں usp کو کیسے کریئٹ کرنا پڑتا ہے سب کچھ بتایا ہے مزید اب آپ ہمارا سسٹم فرس یوز کے لیے پریپیئر ہو چکے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی سیٹنگز کیسے کرنے ہیں software کیسے انسٹال کرنے ہیں تو آنے والی ویڈیوز کے اندر میں یہی آپ کو بتاؤں گا اور بیسک کمپیوٹر کورس کی پلی لسٹ کے اندر اس کی کئی ویڈیوز شامل ہیں اور اگر آپ جاننا جاتے ہیں کہ کیا ہم ایک ہی کمپیوٹر کے اندر دو ویڈیوز اٹ ا ٹائم یوز کر سکتے ہیں تو اس کا آنسر ہاں ہے اور کیسے تو اس کے لیے آپ نے نیکسٹ ویڈیو اس سے دیکھ لینی ہے جو کہ میرے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے